نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی برکت سے آپ پورا دن ہر طرح کے شر، فتنے، مصیبت، جادو، نظرِ بد اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت میں رہیں گے ظاہرہ یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے اور اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں چوبیس گھنٹے امن اور سکون میں رہوں ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے حفاظت میں رہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ عظیم وظیفہ بتاؤں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اب میں اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں یہ وظیفہ بہت اہم ہے ہے بہت آسان بہت ہی مختصر اسے ہر آدمی آسانی سے کر سکتا ہے خواہ وہ بڑی عمر کا ہے بچہ ہے یا میری محترم ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ہر ایک کو کرنا یہ آسان ہے سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد کیونکہ دن کا آغاز ہے دن کی ابتدا ہو رہی ہے ابتدا ہی میں یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے فضیلت اور اس کا جو عجر و ثواب ہے وہ علیدہ آپ کو ملے گا اور اس کی برکت سے جو حفاظت میں نے آپ کو بتائی وہ بھی ہوگی اور ثواب اتنا بڑا کہ آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوا اور اس کے بعد تین مرتبہ آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ ناس یہ تینوں سورتیں تین تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر آپ جتنا بھی چاہیں درودِ باگ پڑھنے ایک دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں پانچ دفعہ پڑھیں وہ تو آپ کے اوپر ایک سلام کا ایک حدیہ ایک توفہ بھیجنا ہے وہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کریں ان سورتوں کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھ لیں اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی تو ابتدا میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا کافی ہے اور اگر آپ کا دل یہ چاہے کہ میں ہر سورت کے ساتھ پڑھوں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ہیں اور دونوں طریقے بہتر ہیں جس طرح آپ کا دل چاہے کر سکتے ہیں کوئی اس میں پابندی نہیں ہے لیکن تین تین مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں اور اسی طرح شام کو بھی رات کو مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں اسی طرح تین تین سورتیں رات کو بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہر قسم کی مسئبت ہر طرح کی آفات و بلیات سے مکمل حفاظت کریں گے اور یہ وظیفہ آپ نے کوئی چاند دن نہیں کرنا یا کوئی اس کا کوئی چلا پورا نہیں کرنا بلکہ اسے آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے ہوتے ہیں آسان وظیفے ہوتے ہیں یہ پوری زندگی کا معمول بنانے پڑھتے ہیں چاند دنوں کے لیے یہ نہیں ہوتے جو لمبے وظائف ہوتے ہیں ان کے اوقات اور دن مکر ہوتے ہیں اور ایسے مختصر وظیفے یہ آپ نے ہمیشہ کرنے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے مکمل حفاظت رہے گی امن و امان رہے گا زندگی کے اندر سکون رہے گا اللہ رب العزت یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی آپ تمام سامین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ